بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ویڈیو یہ بات ریکارڈ پر لانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ آج کل میں خدا نہ خواستہ مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے میری ٹیم کے کسی میمبر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمارے کسی ساتھی کی جان جاتی ہے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے ویسے تو آٹھ سال میں ٹیم سریام نے جتنے بھی جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کیا ان میں سے جس کا بھی بس چلے وہ ہمیں گولی مارنے سے کم نہیں کرے گا ہر ایک ہماری جان کا دشمن ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ لوگ ان کے ہواری اکثر کیمپینز چلاتے رہتے ہیں لیکن یہ معاملہ مختلف اس طرح سے ہے کہ میرے دائیں جانب آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ پولیس یونی فارم بھی جالی ہے یہ شخص بھی جالی ڈی ایس پی ہے اس کی گاڑی پر لگی سرکاری نمبر پلیٹ بھی جالی ہے اور یہ اور اس کے جالی پولیس اہلکاروں کا گینگ اغوا برائے تاوان کا کام کرتا تھا جسے تین سال پہلے ٹیم سریام نے اپنی جان لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کیا تھا رینجرز کے ساتھ ہم نے کارروائی کی تھی اس گینگ میں ہمارے لوگ شامل رہے اور اغوا برائے تاوان کی اس کی کارروائیوں کو خفیہ کیمروں پر ریکارڈ کیا ایسی صورت میں کہ اگر اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ٹیم سریام کے لوگ ہیں تو وہ اسی وقت انہیں گولی مارتا گریز نہیں کرتا گولی مارنے سے کیونکہ انہی کارروائیوں کے دوران جب ہم یہ خفیہ کیمرے پر ریکارڈنگ کر رہے تھے اس نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے دوران مضاحمت پر اسے بے جھجک گولی مار دی تھی اور پھر بعد ازاموں اباسی شہید اسپتال میں زیرے علاج بھی رہی سو تین سال پہلے جولائی ہی میں ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی رینجرز کے ساتھ انڈا موڈ پر اس کا اغوا برائے تاوان کا جو اڈا تھا اسے بے نقاب کیا وہاں سے دو لڑکیاں اور ایک شخص ہمیں جن کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے تھے لرزتے کانپتے ہوئے وہاں سے بازیاب کروائے ہم نے اور اس شخص کو رینجرز نے گرفتار کر لیا اس کی گرفتاری کے بعد یہ پتا چلا کہ اس پر قتل کے تین مقدمات کم سے کم تین مقدمات مختلف تھانوں میں درز ہیں ان تھانوں کی پولیس آئی انٹیروگیٹ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا عملی طور پر ان تین قتل کے مقدمات میں بھی لیکن سبحان اللہ اللہ اس ملک کے نظام انصاف کو بہتر کرے کہ لور کوٹس سے تو اس کی بیل خارج ہوتی نہیں لیکن تین سال بعد ہائے کوٹس سے اس شخص کی زمانت منظور ہو گئی اور یہ شخص جو تین قتل کے مقدمات میں مطلوب تھا جسے ہم نے ثبوتوں کے ساتھ رینجرز کے ساتھ جا کے بازیاب کروایا تھا جس وقت رینجرز نے اور ہم نے یہ کارروائی کی اس وقت اس کے اغوا براہ تاوان کے اڈے سے تین لوگ جن میں دو لڑکیاں شامل تھیں وہ زنجیروں میں بندے ہوئے وہاں سے بازیاب ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ شخص معاشرے میں باہر آ گیا اور باہر آنے کے بعد اس نے کیا کیا وہ شخص جو ہمارا خیرخواہ تھا جسے آپ انفارمر بھی کہہ سکتے ہیں جس نے ہمارے عراقین کو اس کے گینگ میں شامل کروایا تھا اور وہ بیچارہ اب تک چار گھر اس کے خوف سے تبدیل کر چکا تھا اس نے اس کا گھر تلاش کیا اس کے گھر میں جا کے پسٹول کے زور پر اسے نیند کی گولیاں کھلائیں نقاب اڑھایا اپنے دوسرے ساتھی کو اسی ہمارے ساتھی کی چابی دی کہ گاڑی سٹارٹ کرے اور دروازے کے باہر لے آئے اور اس کو اپارٹمنٹ سے نیچے اتار کر لے کر آیا اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کر جائے اپنے اڈے پر اور تشدد کر کے اس کو مارے تاکہ عبرت کا نشان بنا سکے لیکن اللہ کی کرنی اللہ کچھ اور منظور تھا سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسی وہ نقاب کے ساتھ اس کو لے کر نیچے اترا گولیوں کا اثر اللہ کی مہربانی سے زائل ہوا اور ہمارا جو ساتھی تھا وہاں سے بھاگا یہ اس کے پیچھے بھاگا لیکن تب تک اس نے پھر ریالائز کیا کہ اب مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے واپس آیا اور اس کی گاڑی کو لے کر یہ لوگ چلے گئے اس دن کی ایف آئی آر بھی تھانا گزری میں اس واقعے کی درز ہے لیکن اس شخص کے جنون کا عالم آپ یہ دیکھئے کہ یہ بے دھڑک ہو کر گولی چلاتا ہے اس شخص کو بھی اغوا کرنے آ گیا تین سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی سو ہماری جان تو حاضر ہے پاکستان کے لیے ہمارا خون حاضر ہے ہر وقت پاکستان کے لیے ہم ہر جگہ سریعام جاتے ہیں ایونٹس کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں سو یہ زندگی تو حاضر ہے اس قوز کے لیے لیکن اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ خدا نہ خواستہ پروگرام سریعام کی وجہ سے پروگرام سے وابستہ کسی تین میمبر یا کسی خیر خاکی جان چلی جائے ناحق جان چلی جائے تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے اب تک ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا اس سوسائیٹی کے لیے ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا میری صرف یہ ریکویسٹ ہے جو ہم نے لوگ بازیاب کروایا تھی رینجرز کے ساتھ جا کر اس کی اف ای آر بھی موجود ہے اس کے کرائم کے تمام تر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں اگر آپ اس کو جانتے ہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیز پولیس کی ہیلپ لائن پر یا رینجرز کی ہیلپ لائن پر آپ ضرور کال کر کے بتائیے اس شخص کے بارے میں تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے مجھے میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے اللہ نے چاہا تو جرات قبر میں ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا لیکن کسی ایسے شخص کی جس نے نیک نیتی کے ساتھ ٹیم سریعام کی مدد کی یا ٹیم سریعام کی باقی عراقین جو پروڈیوسرز ہیں ڈائریکٹرز ہیں ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچے تو یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا میرے لئے زندگی بھر کے لئے تو آپ سب سے ریویسٹ ہے پلیز اس شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی انفرمیشن رکھتے ہیں تو آپ شیئر کیجئے کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اپنے ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے سوشل میڈیا پر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور شاید کسی ایسے شخص تک یہ پہنچ جائے جو اس شخص کے بارے میں جو جنرل ڈی ایس پی ہے وجی اس کے بارے میں کوئی معلومات پولیس کو یا رینجرز کو دے سکتا ہو باقی مجھے میری ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے ساتھی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات